پاکستان شعبس کے سینئر اداکار ادنان صدیقی نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پاکستان اور اس کے عوام کی موجودہ حالات زہار پر تنزیہ انداز میں روشنی ڈالی ہے ادنان صدیقی کا اپنی انسٹاگرام ویڈیو میں کہنا تھا کہ لوگ اپنی جڑوں یعنی ماضی میں واپس جائیں اور پاکستان کی تعمیر کی وجہ یاد رکھیں ادنان صدیقی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج صبح جب وہ بیدار ہوئے تو کچھ عجیب ہوا انہوں نے بتایا کہ نل میں تیزی سے پانی آ رہا ہے اور بجلی بھی آ رہی ہے یہی نہیں بلکہ گیز بھی آ رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈالر کی قیمت پچیس روپے ہو گئی ہے پاکستان کی شہریوں کو اپنے پاسپورٹ پر کسی بھی قسم کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہیں بھی لا محدود مدت تک قیام کرنے کے قابل ہے جبکہ امن و آمان کی بھی ناقابل یقین صورتحال ہے اسلام علیکم دوستو محترم مزلگو میرے بہن بھائیوں اور پیارے پیارے بچوں آج ایک عجیب چیز ہوئی ہے میں سبا اٹھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں حرام ہو جائے گا آپی یہ دیکھیں نلکوں پر پیشن کے ساتھ پانی آ رہا ہے ہوا نہیں آ رہی لائٹ آ رہی ہے ڈالر پچیس روپے کا ہو گیا ہے یقین نہیں آ رہا نا پاکستانی پاسپورٹ پر کوئی ویزہ نہیں کہیں بھی جاؤ دنیا میں کتنے دن بھی رو گیس آ رہی ہے بجلی آئے گی اور لائن آرڈر سیچویشن تو آپ مت پوچھیں کمال ہو گیا اداکار نے اپنے کمرے کی بیلکونی سے باہر کا منظر دکھاتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا کی گیر ملکی تیراکی کر رہے ہیں لوگ بغیر کسی خوب کے گھوم رہے ہیں اور امند ہے اتنان صدیقی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کی یہ سب صرف ان کا خواب ہے اور ان کے اباؤ اجداد کا ویزن تھا جو یہ خواب دیکھتے دیکھتے گزر گئے اور ہو سکتا ہے کسی دن وہ بھی اس کے سچ ہونے کی خواہش کرتے کرتے گزر جائیں گے آپ یہ دیکھیں یہ یہ بھائی فورنر سویں گر رہے ہیں ازادی کے ساتھ کوئی ڈر نہیں ہے لوگ پھر رہے ہیں سکون ہی سکون ہے بھائی یہ پاکستان ہے سکون ڈاٹ کوم انہوں نے نئی نسل کے مستقبل پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی نئی نسل کا کیا ہوگا کیا وہ بھی یہی خواب دیکھتے رہیں گے یا یہ کبھی پورا ہوگا نئی جنرینشن کا کیا ہوگا پاکستان کی وہ یہ خواب دیکھتے رہیں گے کہ یہ واقع ہوگا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا مرکل ہو جائے پاکستان کی آمین بے حص نہ رہے ہیں حالات کیا رہے ہیں پاکستان کے بھائی کچھ بولیں آپ لوگ پاکستان کی اداکار نے عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان سے اپیل کی کہ عوام بے حص نہ بنے پاکستان کے حالات دیکھیں اور ان پر بھولیں حیال وہ ہے کہ ان دنوں پاکستان شدید معاشی اور سیاسی بھران کا شکار ہے جس کی وجہ سے عوام مہنگائی کے بوچ دلے دبی ہوئی ہے تاہم شوبیس سے تعلق رکھنے والے افراد عوام کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنے اور اس بھران کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بیدار کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں اس سے قبل گلوکار فرحان سعید نے بھی پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر رد عمل دیتے ہوئے عوام پر تنس کیا تھا کہ اگر پیٹرول 500 روپے فی لیٹر ہو جائے گا تب بھی پاکستانی عوام کچھ نہیں بولے گی فون انٹرٹیرمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری دمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں